امید کرتے ہوں آپ حریت سے ہوں گی اور آج جو آپ لوگ کا لیکچر ہے اس کے طرف آتے ہیں اپنے لیکچر امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا سبق نمبر دو کا اور آب آ جاتی ہیں سبق نمبر دین کے لیکچر پر لیکچر نمبر دین آر شون سن دو ہزار بیس یہ آپ کا لیکچر ہے اردن سومار کا اور مضمون جو آپ کا ہے اس کا اردو کا لیکچر ہے اور انمان ہے سبق نمبر دین جس کا نام ہے پرستان کی شہزادی سرگرمی ہے بیٹا آپ لوگ کی سیدانی بی کا مختصر دانی بی اس سبق میں ایک گردار ہے جو اس کا مین گردار ہے اس کا حاقہ آپ نے مختصر اپنے ریجسٹر پر نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اب آج جاتے ہیں بجائے سبق کے تدریسی مقاصد پر اس سبق کے جو تدریسی مقاصد ہے ودرجہ زیل ہیں کہ طلبہ کو داستان داستان کیا ہوتا ہے داستان وہ کہانی ہوتی ہے جو مفوق الفطرت اناصر پر مشتمل ہوتی یعنی کہ اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتا یہ خواب و خیالاتی اور تصوراتی ایک کہانی ہوتی ہے جنوں پریوں کی کہانیاں اس میں خصوصاً آتی ہیں اچھا جی روز مرا کیا ہوتا ہے کہ اہل زبان کی عام بول شال کو روز مرا کہا جاتا ہے اور محاورہ جو اپنے حقیقی کے بجائے مجازی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اشرف سبوہی جنسے تھے وہ دہلی کی جو ایک زبان تھی اس پہ پوری گریفت رکھتے تھے روز مرا اور محاورہ میں ان کی جنسی ہے وہ پوری پوری گریفت تھی اور یہ بچوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کہانیاں بھی لکھی اس کے بعد زو مانی لفاظ ہیں ایسے الفاظ جن کی ملا تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان کے جو مانی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو ان کو زو مانی لفاظ کہا جاتا ہے اس کے بعد تشبیح کسی لفظ کو خوبی یا حامی کے وجہ سے کسی کو مشترکہ ہو بھی یا حامی کے وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیح کلاتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کو کسی مشترکہ ہو بھی یا حامی کے وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیح کلاتا ہے تو یہ جو آپ لوگوں کے تدریسی مقاصد ہیں جو آپ لوگ اس سبق میں پڑھیں گے اب آج آتے ہیں مصنیف کے تعریف پر اشرف زبوخی جو ہیں وہ اس سبق کے مصنیف کا نام ہے انیسو پانچ میں پیدا ہوئے تھے انیسو نوے میں ان کے وفات ہوئی تھی اور ان کا جو اصل نام ہے وہ سید ولی اشرف تھا اور جس نام سے یہ لکھتے تھے کلمی نام یعنی کہ ان کا اشرف زبوخی تھا اب دہلی میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی تعلیم بھی آپ نے گھر میں ہی حاصل کی تھی اشرف زبوخی ایک صاحب طرز عدیب تھے عدیب کہتے ہیں لکھنے والے کو اور اردو زبان خصوصی دہلی کی مختلف طبقوں کی بولچار اور وہاں کے روز مرے اور محاورے پر پوری گریفت رکھتے تھے انہوں نے بچوں کے لیے بھی درجنوں کہانیاں لکھی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی ان کی تصنیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں دلی کی چند عجیب ہستیاں یہ جو ان کی تصنیف ہے انہی میں سے یہ سبق جو ہے پرستان کی شدادی وہ لیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کی تصنیف کے نام قبارے کاروان جروکے سلمہ اور بن باسی دیوی وغیرہ شامل ہیں اشرف سبوخی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا یعنی کہ انہیں انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا اشترین صاحب بھی سبق کے آج آتے ہیں خلاصے کی طرف اس سبق کے جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چاہتی ہوں اور یہ سبق کا خلاصہ جنسا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیدانی بی جس کا ایک کردار ہے اس کہانی کا سیدانی بی جنسی ہیں وہ ان کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ درزن ہوتا ہے وہ بہت اچھے کپڑے سیتی ہیں اچھا جی جوانی میں ہی یہ جب مرہٹوں کی حکومت تھی تو یہ بیوہ ہو گئی ٹھیک ہے ان کے جو شور کو قتل کر دیا گیا وہ مارے گئے مرہٹوں کی لڑائی میں تو انہوں نے پھر ساری عمر دوسری شادی نہیں کی ان کے گھر کے پاس ہی ایک میر صاحب تھے وہ انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دے دی کیونکہ ان کا جو سارا ہندان تھا وہ مرہٹوں کی لڑائی میں مارا گیا تھا تو اس لیے انہوں نے میر صاحب نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا اور کیوں رکھ لیا کہ وہ ان کے بچوں کو اچھی اچھی نسیتیں کرتی تھی قرآن پاک کا سبق بھی بڑھاتی تھی اور ان کو کڑھائی کرنا بھی سکھاتی تھی اور کہانیاں بھی سکھاتی تھی سناتی تھی تو ایک دفعہ انہوں نے بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں سیدانی بھی ہمیں کوئی کہانی سنائے تو وہ پھر ایک پرستان کی ایک کہانی سناتی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نواب آزم الدولہ جو تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی اور انہوں نے سیدانی بھی کو جہیز ٹانکنے کے لیے اور کپڑے سینے کے لیے بھولایا تو جب سیدانی بھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہی باہر نکلتی ہیں تو پالکی ان کے لیے لگی ہوتی ہے پالکی ایک سواری کا نام ہے اور جو ہی وہ پالکی میں بیٹھتی ہیں تو انہیں جو اڑا کر انہیں لے جاتے ہیں جو پالکی کو اٹھانے والے ہوتے ہیں کہار اور جب وہ آدھے رستے میں پہنچتی ہیں تو وہ جو پالکی جنہوں نے اٹھائی ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص کی جو شکل ہے وہ کبھی جن بن جاتی ہے کبھی انسان بن جاتی ہے کبھی گدے کی طرح اس کی شکل بن جاتی ہے پھر جب وہ آگے جاتی ہے تو وہ پرستان کا محول دیکھتی ہیں کہ وہاں پر پھل لپھل ہوتے ہیں اور وہاں پر کسی کو نیند نہیں آتی وہاں پر ساری خوشاش بشاش ہوتی ہیں کسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی اور پری کی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے اور جن پرستان میں لے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے کپڑے سیتی ہیں پھر وہاں پر انہیں بادشاہ اور ان کی بیگم ملتی ہیں وہاں پر ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں ان کی بہت زیادہ حاترت واضر کرتی ہیں اور وہاں پر دن رات ایک سا محول ہوتا ہے یعنی کہ دن اور رات میں ایک ہی محول ہوتا ہے پریستان کے کھانے کی پھر وہ بات ہی کچھ اور تھی وہاں پر چھوٹ چھوٹے پودے لگے ہوتے ہیں اور جس چیز کا آپ دل میں سوچیں وہی ذائقہ جنسہ ہے وہ موں میں آ جاتا ہے اور جس پھل کو توڑ کر کھایا جائے وہاں پر جو ہے ایک دوسرا پھل نکل آتا ہے اور پریستان کی چیزوں کے بارے میں پھر انہوں نے بتاتی ہے کہ پریستان کی جو چیزیں ہیں وہ بہت حیران کن تھی اور وہ چیزیں انہوں نے کبھی لباس پر کبھی نہیں دیکھی تھی جو وہاں پر جو پڑی کے لیے منگوائی گئی تھی اور جو اس کے کپڑے ٹنگنے کے لیے استعمال کی گئی تھی پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سیدانی بی کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ٹنگ پار جاتا ہے وہ اپنے گھر کو بہت زیادہ یاد کرتی ہیں پریستان کا خوش سکون محول جو ہے وہ انہیں پسند نہیں آتا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ شوشرت ہوتی ہے کوئی تھکاورت نہیں ہوتی کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا بس پرسکون محول ہوتا ہے اور ہر وقت جس چیز کا دل چاہے وہی چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے پھر سیدانی بھی ان کو کہتی ہے بادشاہ کو اور بادشاہ کی بیگم کو کہ آپ مجھے گھر چھوڑا ہے اور اس کو نام اکرام ملتے ہیں اور وہ نام اکرام پتھر ہوتے ہیں وہ انہیں پتھر سمجھ کر پھینک دیتی ہے لیکن وہ اس طرح میں جو اخراط ہوتے ہیں اسٹرونٹ صاحب آجاتے ہیں سبق الفاظ معنی پر میں نے آپ کو سلائٹ جو ہے وہ سامنے دکھا دیئے یہ ہے دور دورہ رونک وزہ ظاہر شکل و صورت خنر کارگری داک روب سیرکار حاکی میں اثر آنا ملنا پرستان پریوں کا ملک ٹکائی کپڑوں کا ٹانکنا آنکھوں پر بٹھانا بہت زیادہ عزت دینا پالکی ڈولی فرصت فارق وقت مندے کرنا اپنی بات منوانے کے لیے زور دینا مگلانی کپڑے سینے والی درزن عبرو عزت بنیازی لاپرواہی طاقتیں جواب دے گئی حمد جواب دے گئی کمبہ خاندان اور خوش مزاج ہنسمک سوئی کا دگہ ڈالنے والا سوراہ تربیت دیکھ بال سائیں مراد اللہ تعالی کان پکرنا توبہ کرنا لہاف رضائی بے دڑک بغیر کسی خوف کے بال بیکا نہ ہونا کوئی نقصان نہ پہنچنا پتہ پھر جانا اچانک شدید رنج پہنچنا آنکھیں دلنا جانا نظر کمزور ہونا بیاخی شادی شدہ بے مروتی محبت نہ رکھنا اصل حقیقت سنسنی سکتے کی حالت کہار ڈولی اٹھانے والے چہلیس کرنا شرارتیں کرنا اچھا جی سنسنس کہ آپ لوگ کے الفاظ معنی جنسے ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا ہے کہ آپ لوگ کو اگر سلائٹس پہ جنسے ہیں وہ چھوٹے روٹے لکھیں ہوئے ہیں تو آپ لوگ کو کوئی دکت پیش نہ آئے تو میں نے اس لیے آپ لوگ کو الفاظ معنی پڑھ کے بھی سنا دیا ہے تو اب آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ ریڈنگ کے دوران جیسے جیسے یہ الفاظ آتے جائیں گے آپ لوگوں نے اپنی پینسل سے اس لفظ کے اوپر ان کا جو معنی ہے وہ لکھتے جانا ہے اچھا سرنٹس اگلی سلائٹ پر آج آتے ہیں میننگز کی بونٹ پلاو سب چنے والے چاول باون پسند مرضی سنسیان آنا کبھی تاریخ ہونا بیچاکی بے دنگی ہاتر شما رکھو اتبنان رکھو چوبدار پہرے دار شانون کندو اس کے بعد ہے اہلی گہلی نازو عدا سے عوضی ہلکی سرخ رنگ کی نمگیرے سائبان سروکت بلکل سیدھے ہول اٹھنا گبراج آنا خاص چنہ گیا خاص طور پر بلایا گیا رکابدار عالی قسم کا بھورشی آبو نمک ذائقہ گلوری بنا بنایا پان پشواز قیمتی لباس دید نہ چنید دیکھا نہ سنا آٹھوں پہر ہر وقت مشکل کشا مشکلیں حل کرنے والا مراد اللہ تعالی کھنڈلا ویران دل کرنا دل پرشان ہونا بسورتی ہوئی رونے والی شکل بنا کے تقدیر کا خود قسمت کا برا ہونا الٹے پاؤں پھرنا فوراں واپس آ جانا جھٹ پٹا شام کا وقت دارے جڑی گلی ستیاں ناز تباہ و برباد ہونے والا جوان مرگ جوانی میں وفات پانے والا فانوس بڑکی کم کمیں باری دار باری دار دربان محافظ اور بہین آواز نہایت خوبصورت آواز بوچار دیز بارش بارہ دری بارہ دروازوں والا مکان پچکاری نقش و نگار اس کے بعد وزہ وزہ ترہ درہ کے عجیب قسم کے حسان خطہ ہونا بلکل خوشنا ہونا بالشت انگلیوں کے برابر اور بوباس خوشبو اس کے بعد سر دنتی تعریف کرتی ذریفت سونے کی تاروں سے بنا ہوا کپڑا اش 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 کرنا حیرانگی کرنا اور انگڑائی اور جمائی سستی اور رونگ کتر بینت ناپنا اور کپڑا کٹنا جیب بربرانا دل مچلنا رونگتی رونے والے صورت جوت روشنی ڈیوری چھوٹا سہن یک نہ شد دو شد ایک نہ ایک ہی کم گیا تھا کہ دوسرا بھی آ گیا اب اس سبق کے سیاکو سباک کی طرف آ جاتی ہیں آپ لوگوں کو یہ جو دیا گیا ہے سیاکو سباک کا ایک پراغراف اس کا آپ لوگوں نے سلائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے کہ سلیس اردو بھی کرنی ہے اور اس پراغراف کو یاد بھی کرنا ہے تو یہ پراغراف آپ کا سبق سے ہی ہے بادشاہ بیگم نے جن کا نام اشش کرنے لگے اس سبق کا نام پرستان کی شدادی ہے اور سبق کا نام جو ہے وہ اشرف سبوہی ہے اور سیاکو سباک آپ لوگوں نے اچھا سباک سے یاد کرنا ہے کیونکہ سبق کا جو سیاکو سباک ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور سلیس اردو کا جو ہے وہ آپ کا پراغراف کہیں سے بھی آ سکتا ہے لیکن آپ کو صرف یہ ایک ہند کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے سلیس اردو ایسے کرنی ہے تو آپ لوگوں نے سلیس اردو اور سیاکو سباک اچھے طریقے سے اس سبق کا یاد کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ چیز نہ سمجھائے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس سبق کا جو سیاکو سباک ہے اس میں آپ کے آپ لوگوں نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سبق اس سیاکو سباک جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں تھوڑا جو مسنیف کا اسدوبے میں ہوتا ہے وہ آپ ضرور لکھا کرنے تھے اس سے ایک اچھا جو ہوتا ہے آپ کا ایکزیمینر اس پر ایک اچھا تاثر پڑتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے سلیس اردو میں اچھی لکھی ہوئی ہے سلیس اردو میں آپ لوگوں کو اگر مانی اچھے طریقے سے یاد ہوگے تو پھر آپ لوگ اپنی زبان میں اس کو لکھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو سیاکو سباک میں آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے جو مسنیف کا جو اسلوبے بیان ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں نے بہت اچھا یاد کیا ہو کہ جو ہی آپ لوگوں کا وہ آئے اس سیاکو سباک کی جب بات ہو تو آپ لوگ سب سے پہلے سیاکو سباک میں جو مسنیف کا تعریف ہے وہ اچھا لکھا کریں ٹھیک ہے اور پھر اس میں سیاکو سباک میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کچھ جس سبق کا سیاکو سباک دیا جاتا ہے اس کی تھوڑے سے آپ لوگوں نے پہلے کبالا واقعہ تھوڑا سا بیان کرنا اور پھر جو پہ اگراف دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے آسان بیان کرنا ہوتا ہے اچھا جی اسٹرین صاحب آ جاتے ہیں اس سبق کے مشکی سوالات پر پہلا سوال ہے سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کونسا پیشہ احتیار کیا سیدانی بی جوانے میں بیوہ ہو گئی تھی زمانے میں عورتوں کے لیے دوسری شادی کرنا بہت زیادہ برا خیال کیا جاتا تھا اس لیے سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مگلانی یعنی درزن کا پیشہ احتیار کیا میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ وہ ان کے بچوں کو سینہ پڑھونا کارنا اور کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تربیت بھی کرتی تھی اور وہ ان کے بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھا دی تھی اور اچھے نصیتیں بھی کرتی تھی پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بنوایا تھا پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی انہوں نے جہیز چانکنے کے لیے سیدانی بی کو پرستان میں بلایا تھا بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا بادشاہ بیگم کا اصل نام زبورت پڑی تھا اور پرستان کے بلوں کی خاص بات وہ میں نے آپ کو خلاصے میں بھی بتا دی ہے اچھے جی اس کے بعد سیدانی بی کا مختصر حاقہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ سیدانی بی کا جو مختصر حاقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک نہایت شریف خاندان کی بیٹی تھی اور جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور درزن کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا وہ بہت خودر مند تھی اور انہوں نے انہوں نے دولت بہت زیادہ کمائی لیکن جو دولت ہے انہوں نے وہ اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھی اور بڑھاپے میں اس لیے ان کو لالے پڑ گئے اس لیے جو میر صاحب ہے انہوں نے ترز کھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اچھے داستان کس صنفی عدب کو کہا جاتا ہے داستان میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ سبق بھی آپ کا صنفی عدب کے لحاظ سے داستان ہے اور جملے آپ کو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے الفاظ جن کی املہ تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن ان کے جو معنی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ایک مذکر ہوتا ہے اور دوسرا مونس ہوتا ہے تو ایسے اس باغ کو زومانی الفاظ کہا جاتا ہے جیسے آپ کو اگزامپل میں بھی نظر آ رہا ہوگا جیسے باشوں کے آئینے آپ جاتی رہی آپ پانی کو بھی کہتے ہیں چمک کو بھی کہتے ہیں کان جسم کا حصہ بھی ہے اور دوسری کان بھی ہے اس کے بعد آپ لوگ کے تشبیح ہے میں نے آپ کو بتایا کہ علم بیان کے استعلاع میں کسی ایک چیز کو خوبی یا حامی کے وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیح کلاتا ہے اور تشبیح کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں ایک مثال انہ نے جیسے دی ہوئی ہے پانی برف کتنا چھنڈا ہے پانچ ارکان میں مشبہ مشبہ بے وچہ شبہ اور غرض تشبیح اور حرف تشبیح آتا ہے ٹھیک ہے مشبہ جسے تشبیح جسے تشبیح دی چاہے مشبہ بے جس سے تشبیح دی چاہے حرف تشبیح جو تشبیح کے لئے استعمال ہو لفظ اور غرض تشبیح جس مقصد کے لئے تشبیح دی چاہے اور حرف تشبیح وہ الفاظ جو تشبیح دینے کے لئے استعمال ہو جیسے معنید کی طرح یہ حرف تشبیح ہیں اب جیسے پانی برف کی طرح چھنڈا ہے تو اس میں پانی چونسا ہے وہ مشبہ ہے جس سے تشبیح دی چاہے وہ مشبہ بے اور وجہ شبہ کیونکہ بہت چھنڈا کی وجہ سے پانی کو جو ہے وہ برف کی طرح کہا گیا ہے اور غرض تشبیح چھنڈا بان ظاہر کرنا اور حرف تشبیح جو اس میں حرف جو اس تشبیح کے لئے استعمال ہوا ہے وہ ہے ترہاں تو اس میں کی ترہاں معنی در جیسا یہ کچھ آپ لوگوں کے حرف تشبیح ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگوں کی جائیڈی کی طرف آ جاتے ہیں جائیڈی کے آپ کی سبق نمبر دین مکمل یاد کرنا ہے اور اس کی جو مشک ہے آپ کی مشک میں آپ کے مشک کی سوالات آ جاتے ہیں وہ اپنے نیر ٹین کلیگرافی رائٹنگ میں اپنے ریجسٹرز پر لکھنا ہے لیکچر کا افتتام دعا پر کر لیتے ہیں سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکہ اشہدوان لا الہ الا انتا استغفیرکا و دوبو علیک اللہ حافظ